بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سلمان فاروق آپ کو ایک مردبہ پھر خوش آمجید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریالیٹی سے ناظرین آج جو موضوع زیر و گفتگو لائے جا رہا ہے وہ ہے عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفزر سلمان راجہ صاحب آئیے پروفزر صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم پروفزر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے میں ڈالٹ ٹوپک کی طرف ہی جا رہا تھا بلکل بلکل جائیے فرمائیے سب سے پہلے تو یہ عدل اور انصاف کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہی استعلاح ہے کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے عدل انصاف کے لئے تو اگر دونوں ایک ہی چیز ہے تو اس کے معینے الگ الگ کیوں لیا جاتے ہیں یا دونوں اگر الگ الگ استعلاح ہے تو اس کی طرح ہمیں بتائیے کس طرح اس کو تمیز کر سکتے ہیں یہی کنفیوزن ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے لوگ کو کہ اگر یہ دونوں ایک ہی بات ہیں تو الگ الگ استعلاح کیوں ہے عدل اور انصاف اور اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ہم ان کو ایک جگہ انٹرچینجبلی کیوں یوز کر لیتے ہیں غلط فہمی میں تو اس کی جو کنفیوزن ہے سلمان وہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں الگ الگ استعلاح ہیں انصاف الگ چیز ہیں اور عدل الگ چیز ہے اس کا تفریق کیسے کی جائے ہم بتا جاتے ہیں ہم بڑے بڑے لوگ کو دیکھتے ہیں یہ ٹرم جو ہے انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہوتے ہیں بے دھیانی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں نیت نہیں ہوتی لیکن وہ اس کی معینے حقیقی معینے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں انصاف کا تعلق جو ہے وہ روح زمین اور انسان سے ہے اگر ہم اس کو تعلق سے بات کریں اور عدل کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی صفات سے ہے اور یہ بلند صفات میں سے ہے کہ اللہ کی صفت ہے عادل ہونا عدل کرنے والا اگر ہم تعلق سے ہٹ کے اس کے لغوی معینوں میں بات کریں تو انصاف برابری کے معاملے کو کہا جاتا ہے جیسے کہ قانون انصاف دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے میرا ایک دانت توڑ دیا تو میں بھی آپ کا ایک دانت توڑوں آپ نے میرا ایک نقصان ٹانگ کٹ دی تو میں آپ کی ٹانگ کٹوں یا جو بھی آپ نے میرا نقصان کیا اس کا میں حضالہ اتنے ہی نقصان سے کروں یا ہم نے سٹینڈرز بنائے ہوئے کہ اگر یہ ناقابل تلافی نقصان کر دیا گیا ہے تو انصاف یہ ہوگا کہ آپ اس کے اگینس کیسے ہم خون بہا دیتے ہیں کوئی قتل ہو جائے کوئی انتقال کر جائے بندہ کسی کے ہاتھ سے مر جائے شہید ہو جائے تو انصاف کا تعلق جو ہے برابری سے اور ہمارے دین میں شریعت میں بھی انصاف کا تقاضہ کہا گیا ہے کہ دانت کا بدلہ دانت آنکھ کا بدلہ لیکن دین میں ایک اور درجہ بھی کہا گیا ہے عدل کا درجہ آدل ہونے کا درجہ کہ اگر تم ماف کر دو تو یہ بہترین یا احسن طریقہ ہے تو یہ عدل ہے کیا دیکھیں عدل وہ انصاف ہے جس میں عشق شامل ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم چھوٹی سی ایک مثال لے لیتے ہیں جو کہ بہت بڑی ہستی کی مثال ہوتی ہے کہ ہر انسان کی ایک ماں ہوتی ہے ماں جو انصاف کرتی ہے اس انصاف میں پیار شامل ہوتا ہے اس کو عدل کہتا ہے مثال ہے اگر آپ کی والدہ آپ کو بولیں کہ سلمان فاروق اگر تم نے پڑھا ہی نہیں کی اور تم سکول میں امتحان میں فیل ہو گئے تو میں تمہیں ترہی تانگیں توڑ دوں گی بلتی ہیں ماں ہمارے اور اتفاق سے آپ فیل ہو گئے تو کیا آپ کی والدہ آپ کی واقعی میں تانگیں توڑ دیں گی دوسری بات یہ وہ کیا کریں گی جب آپ کی پٹائی کرنے جائیں گی تانگیں توڑنے جائیں گی تو کیا بیچ میں آ جائے گا عشق اپنی اولاد کا عشق جب عشق حاوی ہو جائے گا تو وہ جو انہوں نے کہا تھا سزا کا تائین کہتا وہ سزا نہیں کریں گی اس میں نرمی لے آئیں گی تو یہ عدل ہو جائے گا اس کا ایک اور بھی رخ ہے ہم اس سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ عدل وہ انصاف ہے جس پر عشق حاوی ہو جائے اور ایسا فیصلہ کرے کرنے والا کہ اس کی حکمت جو ہے وہ بہت دور اندیش ہو ذہن میں رکھی گئی یہ اللہ کی صفت ہے عدل کرنے والا اللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے انصاف تو ہم انسان کرتے ہیں برابری کے معاملات میں اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اس کی ذات وہ عادل ہے اور عدل جو ہے بہت بلند چیز ہے عدل جب کرتا ہے تو اس پر عشق حاوی ہوتا ہم نے فرمایا تو جو جب وہ عدل کرنے جاتا ہے تو جو کہہ لیجے جو سزا دینے کی سختی ہوتی ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے اس پر عشق حاوی ہو جاتا ہے انصاف برابری کے لیے ہوتا ہم نے فرمایا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب عدل کیا جاتا ہے تو اس عدل سے کے زیر نظر یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ عدل کیا جا رہا ہے اس کی روح پر اس کا اثر پڑے اس کی روح بلند ہو جائے اس کے نتیجے جس طرح دین اسلام میں ہمیں فرمایا گیا کہ جو بھی معاملاتوں اس میں انصاف کیا جائے اور معاف کر دینا درگزر کر دینا احسن درجائے عدل کر دینا اس سے بڑا احسن درجائے جب آپ کسی کے ساتھ معافی کا درگزر کرنے کا معاملہ کرتے ہیں عدل کرتے ہیں یا اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو اس کی روح پر وہ بات جا کے لگتی ہے اس کی روح ارتکا کرتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے وہ کیفیت سے گزرتا ہے وہ اس چیز کا ادراک کرتا ہے جا کے اس کے قلب پر یہ بات لگتی ہے اس کی روح کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی تو ہے جو اللہ کی جیسی صفت کا کہہ لیجئے ڈسپلے کر رہے ہیں اور بے نیاز ہو کے کر رہے ہیں جبکہ وہ اس کے پاس پوری دسترس ہے وہ برابر کا بدلہ لے سکتا ہے تو اس لیے دین میں سارے درجات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کو پورا حق ہے آپ انصاف کریں برابر ہی کریں اور اگر آپ بلند درجے پہیں دین کے اللہ کے بندے ہیں قریب ہیں نفس مطمئنہ ہیں تو آپ عدل کا مظاہرہ کریں گے جیسے کہ اللہ کیا کرتا ہے تو کوٹ میں انصاف ملتا ہے ماں کے پاس عدل ملتا ہے آپ لوگ اس کی حکمت کو سمجھیں اور یہ اسطلاحوں کے اندر گمراہی کو اوائیڈ کریں کہ جہاں انصاف استعمال کرنا ہے وہ انصاف کریں ویسے انسان کو عدل ہونا چاہیے عدل کرنے والا امید ہے ہماری اس گفتگو سے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہو اور کسی کی دلازاری نہ ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پرگرہ بہت بہت شکریہ برابر صاحب ناظرین امید کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے آج کے اپنے عنوان سے مطالق کی اس میں دونوں اسطلاح کا ہم نے سمجھانے کی واضح کوشش کی برغضہ صاحب نے بھی یہ سمجھایا کہ عدل اللہ کی صفت ہے اور انصاف جو وہ برابری ہے جو ہم فہم میں ہمیں سننے کو نہیں ملتا ہم دونوں اسطلاح کو استعمال کر جاتا ہے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے اور آنے والی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اجازت دیجئے